موسیقی موسیقی ہلوی ایمی افراو میر اور آج ہے ہمارا جنگ خواہ میں سیکنڈ ڈے اور یہ ارلی موننگ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو سے باہر ویو بہت ہی خوبصورت یہ بھی مانٹینس ایریا ہی ہے اب ہم بریکفاسٹ کرنے آ چکے ہیں کیونکہ سکس تھرٹی ایم سے آن ورڈ بریکفاسٹ کا ٹائم ہے بریکفاسٹ کے لیے بھی بوفی کا ہی ارینجمنٹ ہے اور یہ سب سے پہلے ہم کوفی لے رہے ہیں اور بہت سی ورائیٹی اف فوڈ آویلیبل ہے اور یہ دیکھیں کتنے کیور سے مفن سے ہیں یہ یہ بھی لائٹ سویٹ سے بالس ہی اور یہ مزے کی ہیں اور یہاں پہ جو ہے لائیو نوڈلز آویلیبل ہیں اور ڈیفرنٹ ڈسکی ٹوپنگز اور سوسیجز بھی ہیں اور یہ دیکھیں لائیو جو ہے وہ نوڈلز ریڈی ہو رہی ہیں اب ہم بریڈ ٹاوسٹ ریڈی کر رہے ہیں یہ ہم نے لی ہے بریڈ اور اس کو رکھا ہے ٹاوسٹر میں اور یہ دیکھیں ٹاوسٹر ان کا بہت مزے کا ہے یہ بریڈ کو آگے پوچھ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ٹائم بھی اپنے مرضی سے سیٹ کر سکتے تھے ہمیں اتنا زیادہ ٹاوسٹ کیا ہوا نہیں چاہیے اور یہ دیکھیں جی ٹاوسٹ ہو کے ریڈی ہے آویلیبل ہے ٹاوسٹ اور یہ جی فرائیڈ ایگ آویلیبل ہیں ہاف فرائے فول فرائے اور ساتھ میں ان کی ٹوپنگز بھی ہیں اور یہ ہے جی چائنا کی فیمس ٹرادیشنل ڈیش چانپنگ اور جس کو ہم تو بولتے ہیں چائنیز پراتھا اور اس میں یہ سب سے پہلے اس کے اوپر ایگ لگاتے ہیں اور سوسٹ ہوگیرہ لگاتے ہیں جس میں ایملی کا اور دوسرے سوس ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ پاپڑی رکھتے ہیں اور لیٹس اور یہ اس طرح کا مزے کا بنا کر دیتے ہیں یہ بھی جی دیفرنٹ ورائیٹی آف چائنیز فوڈ آویلیبل ایگز اور کون یہ دیفرنٹ ٹائپ کے گریویز ہیں ان کے اور یہاں پہ جی وارم ملک ریڈی ہو رہا ہے کافی کے لیے اور یہ جی سوپس اور ڈیفرنٹ ٹائپس آف پوریج آویلیبل ہیں یہ بھی چائنیز فوڈ ہی ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ٹاپنگ سوسز یہ کافی لائک کرتے ہیں اس لیے یہ بھی ڈیفرنٹ ہر چیز کے ساتھ ہیں اویلیبل اور یہ سیلڈ ہیں اور یہ ٹومیٹوز بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ ڈیفرنٹ سیلڈ بارز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بانز آویلیبل ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے یہ ہے فلیور ڈریگن فروٹ بان اور اس کے ساتھ یہاں پہ سمال پرزارز کپکیکس ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف خروسانٹ آلسو آویلیبل ہم نے بھی یہ فریش فریش ٹرائی کیا مینی کھش آلسو آویلیبل یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف جیمز پٹر آنڈ ہنی آلسو آویلیبل اور یہ جی فلیور یوگرڈ آویلیبل ہے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹیز بلیک ٹیز اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف فروٹ جوسیز ہیں یہاں پہ جی وام میلک کا ٹیج کیا ہوا ہے کوفی مشین کے ساتھ چائنیز اپنے ہر میل کے ساتھ فروٹس انڈ سالٹ ضرور اٹھ کرتے ہوں یہ دیکھیں جی بریک فاسٹ ہے لیکن فروٹس بھی آویلیبل ہیں ساتھ یہ کھائیں گے ہر میل کے ساتھ اب ہم ریڈی ہو کر پہنچ چکے ہیں کونفرنس ہال میں اور یہ کونفرنس ہے چیس نٹ کے حوالے سے اس کونفرنس میں چیس نٹ کے جو ہیں ڈیفرنٹ پرڈیوسر ایکسپورٹر اور پرچیزرز جو ہیں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ چیر پرسنز جو ہیں کونفرنس کو سٹارٹ کریں اور یہاں پہ جو ہیں مین پرڈیوسر اور جو ایکسپورٹر ہیں چیس نٹ کے ان کو اوارز دیے جا رہے ہیں فور اپریسیشن بیکوز چائنہ چیس نٹ کا مین پرڈیوسر کنٹری ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ چیس نٹ چائنہ میں ہی پرڈیوس کیا جاتا ہے اور اس ایریے میں چائنہ کا سب سے زیادہ جو چیس نٹ ہے وہ پرڈیوس کیا جاتا ہے اس لیے اس ایریے میں یہ کونفرنس رکھی گئی ہے تاکہ چیس نٹ کی جو ہے مزید پرڈکشن کو انہینس کیا جائے اور پرموٹ کیا جائے اس کے بعد ہم نے چیس نٹ کے ڈیفرنٹ سٹالز ویزر کیے ہیں بائی ڈیفرنٹ پرڈیوسرز اور ڈیفرنٹ ورائیٹی ان لوگوں نے ٹیس کروائی ہمیں اور اپنی پرڈکٹس کی پرموشن کے لیے سامپلز بھی دیئے ہمیں ادھر ہم لوگ اپنا روم چیک آؤٹ کرنے کے لیے ہیں اپنا لگے جو گہرہ لینے کے لیے روم سے اب ہمیں جو ہے چیس نٹ کے اورچرد ویزر کروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ انڈسٹری اور یہ جی ہمیں اورچرد ویزر کروارے ہیں اور یہاں پہ جو چیس نٹ کا ایک ٹری ہے فور ففٹی یرز اولڈ ہے اور یہاں پہ یہ سارے ٹریز بہت پرانے ہیں کیسے سو سال پرانے ہیں اور یہ جی اورچرد ہے سامنے چیس نٹ کا یہاں پہ چیس نٹ کی ایک انڈسٹری کا وزٹ کر رہے ہیں ہم لوگ اور یہاں پہ ہمیں بریفنگ دی جارہی ہے چیس نٹ کی اوورال پرڈکشن اور اس انڈسٹری میں کیا کیا پرڈکس ہیں اور چائنہ بکوز چیس نٹ کا مین پرڈیوسر ہے اوورال ورڈ میں اور سکسٹی پرسنٹ جو چیس نٹ ہے وہ چائنہ ہی پرڈیوس کر رہا ہے اور یہ جو ایریا یہ چائنہ میں سب سے زیادہ چیس نٹ پرڈیوس کر رہے ہیں اب ہم انڈسٹری کا پروسیسنگ پارٹ وزٹ کر رہے ہیں جہاں پہ چیس نٹ کو کس طرح سے کلین کیا جاتا ہے کس طرح سے ہیٹ پروسیس سے گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد فائنلی اس کی پیکجنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اور یہ دیکھیں جی چیس نٹ فائنلی پیک ہو رہا ہے فور ایکسپور پرپس اوورال ہمارا ٹوریس سٹی میں بہت اچھا رہا اور اب ہم جا رہے ہیں واپس ہاپ سو کہ آپ کو میرا یہ بھی لوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں کائنڈلی بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھائنک یو